اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم ناظرین میں آپ کی میزبان شفا زہرہ ایک بار پھر سے حاضر خدمت ہوں اور آپ سبھی کا بہت بہت استقبال کرتی ہوں اپنے اس پروگرام میں جس کا انوان ہے امام علی اینڈ موڈن سائنس ناظرین محترم اس پروگرام میں ہم مسلسل ڈسکشن کر رہے ہیں سائنس کے حوالے سے فلوسفی کے حوالے سے تمام چیزوں کے بارے میں ہم ڈسکشن کر رہے ہیں کہ آج کی جدید سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے اور آج سے چودہ سو سال پہلے مولا کائنات نے اس حوالے سے کیا فرمایا ہے ان تمام ٹاپکس کے اوپر آپ بہتر جانتے ہیں مسلسل ڈسکشن کر رہے ہیں ہمارا جو آج کا ڈسکشن ہے وہ بھی ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک پر ہے اور اسے بھی ہم دونوں ایسپیکٹ سے دیکھیں گے امام علی علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے اس کے بارے میں بھی جانیں گے اور آج کی جو موڈن سائنس ہے وہ اس کے بارے میں کیا کہتی ہے ہم اس کے بارے میں بھی جانیں گے لیکن اپنے اس پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے میں ایک شکریہ کے ساتھ استقبال کرنا چاہوں گی دوکٹر قصر رزوی صاحب کا سلام علیکم آپ کا بہت شکریہ آپ ایک بار پھر سے آپ پر تشریف لے کر آئیں الحمدللہ آپ کا ہی بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے اس پروگرام کو ارگنائز کیا دوکٹر صاحب ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارا جو سوال ہے وہ کافی انٹرسٹنگ ٹاپک پر ہے اور وہ سوال ہمارا ہے ای انٹی کے بارے میں جانتے ہیں جو جانتے ہیں بہت اچھی بات ہے لیکن جو نہیں جانتے ہیں ان کے لیے میں یہاں پر کلیر کرنا چاہوں گی کہ یہاں پر انٹی سے مراد یہ ہے ای سٹینڈ پور ایر این سٹینڈ پور نوز این سٹینڈ پور تھوڑ لیکن یہاں پر ہم آئیز کو بھی انکلوٹ کریں گے ان تین چیزوں کے علاوہ میں یہاں پر آئیز کو بھی انکلوٹ کریں گے اور اسی حوالے سے ہماری گفتگو رہے گی تو ڈاکٹر صاحب ای انٹی سے ریلیٹیڈ ہمارا سوال یہ ہے کہ ای انٹی جو ہے اس کے بہت سے اسٹیشلسٹ بھی ہوتے ہیں لیکن ہم سب سے پہلے یہ جاننا چاہیں گے کہ امام علی علیہ السلام نے کیا ای انٹی کے بارے میں کچھ فرمایا ہے تو قول ہے ان کا بسم اللہ الرحمن الرحیم امیر المؤمنین علیہ السلام نے خلقت انسان اور انسان کے آزاؤ جوارے پر بھی گفتگو فرمائی ہے جیسے آپ نے متعدد مقامات پر چیوٹی کے اوپر بات کی ہے مور کے اوپر بات کی ہے چمگادر کے اوپر بات کی ہے نحجر بلاغہ میں خطبات موجود ہیں اور جس کو جو سائنٹیفک اٹنشن چاہتے ہیں کہ وہ لوگ کے جو بیٹ کے کریشن اور انٹ کے کریشن اور پی کاک کے کریشن پر امیر المؤمنین کی نگاہ جاننا چاہتے ہیں وہ اس کی طرف متوجہ ہوں جو آپ کا سؤال ہے ای انٹی سے متعلق تو اس میں مولا کائنات کا ایک بہت ہی مشہور قول ہے جو مجلسوں میں بھی پڑھا جاتا ہے علماء اس کو استعمال کرتے ہیں لیکن آج ہم اس پروگرام کے توسط سے اس کو سائنسی طور پر سمجھنا چاہیں گے کہ جو مولا نے فرمایا کہ انسان ایک سٹرینج کرییچر کا نام ہے ایک مجھے تعجب ہے اس انسان پر کہ جو دیکھتا ہے چربی کے سہارے اور سنتا ہے ہڈی کے سہارے بولتا ہے فلیش یا گوشت کے سہارے اور سانس لیتا ہے ایک ہول کے ذریعے چھیت کے ذریعے تو یہ ہے قول اور میں آپ کی خدمت پیج کروں کہ یہ نحج البلاغہ میں کلمات قصار نمبر سیون یہ قول مولا کا موجود ہے بہت شکریہ دکٹر صاحب یہ جو آپ نے بتایا کہ امام نے فرمایا کہ انسان چربی سے دیکھتا ہے اس سے مراد کیا ہے مطلب چربی سے کیسے دیکھتا ہے یہ ظاہر سے بات ہے کہ یہ سوال یعنی یہ خود چربی سے دیکھنا ہر انسان کو تعجب میں ڈالے گا کہ بھئی چربی سے دیکھ کہہ سکتے ہیں یہ کیسی بات ہے جو سیون سنچری میں کہی گئی اور آج کا انسان ان حقائق سے واقع جب تک نہیں تھا تب تک وہ question mark لگاتا تھا لیکن جب modern researches ہوئی خود آنک کی جو anatomy ہے اور جو اس کی physiology ہے اور اس کے علاوہ جو اور جاندار ہیں مثلا billy پر بہت research ہوئی cat پر تو cat جو ہے وہ اندھیرے میں بھی دیکھ لیتی ہے اور اجالے میں تو دیکھتی ہی ہے جب آپ cat کی آنک کا dissection کرتے ہیں تو اس میں ایک پیلا پیلا part ہوتا ہے جس کو macula کہا جاتا ہے یہ m a c u l a یہ خاص part ہے جو ہمارے ہاں ہی پائے جاتا ہے اور یہ جو macula ہے یہی جو ہے وہ معاون ہوتا ہے site کا دیکھنے کا تو اگر یہ macula نہ ہو تو ہم نہیں دیکھ سکتے اور سب سے تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ جو macula کے جو یعنی major site کا ذمہ دار ہے یہ چربی کا بنا ہوا ہوتا ہے تو امیر المؤمنین نے جو آج جو آپ ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ ٹھیک ہے امیر المؤمنین نے کہا ہے کہ 60 یہ آپ جو ہیں وہ چربی سے دیکھتے ہیں تو آنکھ میں چربی جو ہے fat وہ 60% ہے 40% other than fat ہے اس میں rhodopsin پائے جاتا ہے ایک liquid ہے آئے کا تو یہ بتائیے کہ کیا ضروری ہے کہ انسان 60% والی چیز سے دیکھتا ہو ممکن ہے کہ وہ 40% سے دیکھتا ہو تو یہ ایک valid argument ہے اس کے لئے ہم کو سمجھنا پڑے گا کہ جو آپ کے آنکھ کے اندر کی بناوٹ ہے اس پہ سب سے important چیز کا نام retina ہے retina وہ ہے جس پر آپ کی image جو باہر سے جو آپ چیز دیکھتے ہیں اس کی image جو وہ retina پہ بنتی ہے اس میں یلو سپورٹ ہوتا ہے بلیک سپورٹ ہوتا ہے یہ retina جو ہے یہ جو ہے وہ macula کا part ہے اور macula میں cones ہوتے ہیں یہ cones جو ہوتے ہیں وہ دن میں دیکھنے معاون ہوتے ہیں اسی طرح رات ریٹina کے بھی دو portions ہیں تو macula جو ہے وہ day sight کے لیے ذمہ دار ہے اور رات کے لیے الگ چیز ہوتی ہے لیکن جو major portion ہے وہ انسان کا day ہوتا ہے بلکل اندھیرہ ہو جائے تو اس میں بھی آپ کچھ نہ کچھ احساس کر لیتے ہیں ہلکا بھلکا لیکن وہ complete vision نہیں کہلاتا ہے جو complete normal اور صحیح vision ہے وہ دن کا ہوتا بیماری ہوتی اسے AMD کہتے ہیں یعنی age کے ساتھ macular degeneration جب کسی کا macula کمزور ہونے لگتا ہے تو اس میں کون سیلز کمزور ہو جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ رتوندی کی بیماری ہوتی ہے ہے نا کہ آئی سائٹ کمزور ہو جاتی ہے بڑھے لوگ کم دکھنے لگتا ہے دوپہر میں بھی ویسا ہی دکھتا ہے یہ کیوں ہوتا ہے کیونکہ یہ AMD کی وجہ سے ہوتا ہے تو AMD جو ہے وہ اس کا major portion macula ہے macula کے کونس جو ہوتے ہیں یہ جو macula ہے یہ بنا ہے فیٹی ایسٹ سے پیور فیٹی ایسٹ سے پورا macula بنا میر المومنین کو کسی دوربین کی یا کسی مایکروسکوپ کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ آنکھ میں اتر کے اس کی اینیٹمی کو دیکھ کے بتائیں بلکہ وہ خود این اللہ ہیں لہذا وہ خلقت انسان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں ایک حکیم کی طرح جن کی نظر حقیقت تک پہنچی یووی ہے لہذا وہ کہہ رہے ہیں میں یہاں پہ ایک جملہ اور کہوں گا آپ کے لئے جو میں نے آپ کے لئے نوٹ کیا کہ یہ جو فیٹی ایسید ہوتا ہے اس کا آپ دیکھو اومیگا تھری فیٹی ایسید اس کے کیپسوس بھی آتے ہیں جو بعض مچھلیوں میں ہوتے ہیں کھاتے ہیں آپ یہ اومیگا تھری فیٹی ایسید میں ایک چیز ہوتی ہے دوکوس ہیگزانوئی ایسید یہ اومیگا تھری فیٹی ایسید ہے جو فش میں پایا جاتا ہے آپ دیکھئے کہ اسلامی روایات میں مچھلی کھانے کی تاقید ہے اور آج جب آپ ڈاکٹرز کے پاس جائیں تو لوگ جن کا ویژن کمزور ہونے لگتا ہے ان کے لئے اومیگا تھری فیٹی ایسید لکھتے ہیں اگر بوڑھے لوگ فش قائدے سے کھائیں جوانی میں کھائی سے کھائیا ہو پراپر ڈائیٹ نے فش کی تو ان کو ایم ڈی کی بیماری نہیں ہوگی کیونکہ اس کے اندر جو ایسید ہے وہ ہماری ویژن کا ذمہ دار ہوتا ہے تو فیٹی ایسید سے ویژن آرہا ہے جو پہلے لوگ سمجھ نہیں سکتے تھے امیر المومنین نے چودہ سو برس پہلے اس دقیق چیز کو آپ کے سامنے پیش کر دیا اس مچھلی کو کھانا حلال ہے اور جائز ہے جس میں چھلکا ہوتا ہے بغیر چھلکے والی جو فش کے مطابق انسان کو نقصان پہنچاتی ہے وہ غلازت بھی کھاتی ہے اور کیونکہ قرآن مجید نے طیب غزہ کو آپ کے لئے رکھا ہے پاک پاک ایزہ صاف غزہ تو وہ مچھلیاں کے جن کے اوپر چھلکے ہوتے ہیں وہ طیب غزہ کھاتی ہیں اور ان کا جو گوشت ہوتا ہے وہ طیب ہوتا ہے اسی لئے اس کے اندر اومیگا 3 فیٹی آسٹ پایا جاتا ہے اور اس جیزیز سے بچنے کے لئے اگر ہم مستقل اومیگا 3 فیٹی آسٹ کو فش کے ذریعے یا فش آئل کے ذریعے یا فش کی اپسولز کے ذریعے کھائیں تو ہم اس چیز کو دور کر سکتے ہیں بہت بہت بیان اسے کے ساتھ چاہیں گے کہ آپ سلیس پر بھی روش میں ڈال دی امیر رومنین نے کہی قول جب آگے بڑھتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ گوشت سے بولتا ہے اب یہ جو آپ کی زبان ہے اس زبان کو آپ دیکھیں تو یہ گوشت کا لوتھڑا ہے اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ مولا نے اس کو زبان نہیں کہا مولا کہتے ہیں کہ انسان زبان سے بولتا ہے لیکن مولا نے کہا مولا اس کی حقیقت تک لے جانا چاہتے ہیں کہ بظاہر جسے آپ زبان کہتے ہیں یہ ایک گوشت کا لوتھڑا ہے اور یہ وہ گوشت نہیں ہے جو جیسے ایسے پڑا ہوا ہو بلکہ اس کے اندر وہ خون بھی جا رہا ہے اس میں انسان مختلف قسم کے محسوس کر لیتا ہے لہذا مولا کائنات نے لحم کا ورڈ یوز کیا ایک ایسا گوشت جس کو اللہ نے یہ شعور دیا ہے اس کے اندر تیسٹ بٹس ڈیولپ کر کے کہ وہ مختلف تیسٹ کو آپ کو بتا دیتا ہے اور اس کی نرز جو ہیں وہ ذہن تک جاتی ہیں جو بتاتی ہیں کہ یہ کھٹا ہے یہ میٹھا ہے یہ تیکھا ہے پورا یہ ٹریکیہ سسٹم ہے یہاں پر آپ کا جس ایڈمز ایپل کہتے ہیں اس کے بعد ایک کوہ ہے جو ہے نا جو لیرنکس ہے آواز باہر نکلتی ہے مگر وہ آواز جو ہے وہ الفاظ کے سہارے آپ کو سمجھ میں آتی ہے پھر جو آپ کے جوز ہیں جو آپ کے دانت کی بناوٹ ہے تمام چیزیں معاون ہوتی ہیں لیکن اگر کسی کی زبان کٹ جائے یا زبان ختم ہو جائے یا زبان نکال لی جائے تو سارا پروسس رہے گا مگر کچھ بھی نہیں بول سکتا وہ اس لیے زبان ہی وہ میجر آرگن ہے جس کے ذریعے آپ بولتے ہیں نحایت ہی دقیق قول مولا کا جیسے انہوں نے کہا چربی سے دیکھتا ہے اور گوشت سے بولتا ہے ویسے ہی یہ بھی نہایت دقیق قول ہے کہ اس وقت کا انسان چونکا کیوں نہیں امیر المؤمنین جیسی شخصیت ان کے سامنے یہ بات کہہ رہی تھی اور وہ ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے ملکہ ان کی حالت یہ تھی یا علی میرے سر میں بال کتنے ہیں یا سمندر کے ضررات کتنے آسمان میں سدارے کتنے مولا نے ایک بڑی پیاری بات کہی جو میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ مولا نے ہم سلیقے سوال بھی بتایا سکھایا کہ فقط یہ نہیں کہ جو موہ میں آئے کہہ دو تو وہ سوال ہو جائے سوال کبھی سنس ہے مولا نے یہ کہا کہ اول تو تمہیں اس کا فائدہ کیا ہوگا مثلا میں ایک گنتی بتاؤ کہ مال لاک چھپن ہزار اور نو سو اکی اون بال ہیں سوال یہ ہے کہ اس سے آپ کو فائدہ کیا ہوا یہ جان کے کیا فائدہ ہوا دوسری بات مولا نے کہا کہ اگر میں بتا بھی دوں تو کیا اس کو ویریفائی کر پاؤ گے میں نے بات کہی تم نے کہ اچھا ٹھیک ہے ایک تو تمہارے اوپر اس کا فائدہ نہیں ہو رہا ہے انسانیت کو اس سے کوئی ریسرچ میں آگے بڑھا نہیں ملے گا دوسرے آپ اس کو ویریفائی نہیں کر سکتے ہیں تو سوال وہ پوچھو جو تمہیں بھی فائدہ دے اور سماج کو فائدہ پہنچ ہے اب جو مولا نے یہ کہا کہ انسان ہڈیوں نے سنتا ہے اس وقت کا انسان اس کے تخیل میں یہ بات نہیں آسکتی تھی جو امیر المومنین نے انٹرنل ائر کے اوپر روشنی ڈال دی اب کیونکہ یہ سائنس کا کلاس نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ اگر آپ ایک ائر کا سٹرکچر دیکھیں مارڈن ایناٹومی ائر کی تو اس کے تین پارٹ ہیں جو ویزیبل ہے وہ ایکسٹرنل کہلاتا ہے جو اس کے اندر ہے وہ میڈل ائر کہلاتا ہے اور جو سب سے اندر ہے جو انوزیبل ہو جاتا ہے بلکل جا کے وہ ہو جاتا ہے انر ائر یعنی بالکل اندر کی چیز ہو جاتی ہے تو یہ تو آپ کو دکھائی دے رہا ہے اور میڈل ائر بھی یہاں پہ ہو جاتا ہے اس کے اندر ہے اب وہاں پر ایک ائر ڈرم ہے اور ائر ڈرم کے پاس تین ہڈیاں ہیں یہ تین ہڈیاں تقریبا جس نے ہائی سکول تک بائیولوجی پڑی ہے وہ ان ہڈیوں سے واقف ہے ان کا نام ہے مالیس انکس اور سٹیپیز یا سٹیپس یہ تین ہڈیاں ہیں جن کو سائنٹرس نے ڈسکور کیا جب باہر سے ساؤن وائبریشن آتا ہے تو ائر ڈرم پہ آتی ہے اور اس سے تین ہڈیاں ایکٹیویٹ ہوتی ہیں اور یہ تین ہڈیاں جو ہیں وہ انر ائر کے اندر آواز کو پہنچ آتی ہے جہاں پہ ایک لکویڈ ہوتا ہے اور وہاں سے آواز کو پکڑتی ہے اور الیکٹرکل سگنل میں کنورٹ کرتی ہے پھر یہ برین تک جاتا ہے خدرہ خدرہ کی صنعت دیکھئے اس کی خلقت دیکھئے کہ اتنا کمپلیکیٹ نظام ہے جس کی طرف امیر المومنین اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ تین ہڈیاں ہیں یہ جو ان کے اندر جو وائبریشنز ہوتا ہے یہ جو ہے ان تین ہڈیوں کے ذریعے ہوتا ہے جو میڈل ائر میں ہوتی ہیں اور ان کا وائبریشن اندر کے لیکوڈ تک پہنچ تا ہے اگر ان تین ہڈیوں میں کوئی ہڈی ڈیمیج ہو جائے تو انسان ہمیشہ کے لیے امپیرڈ ہو جائے گا وہ کبھی بھی کچھ نہیں سن سکتا کیونکہ یہ جو آج کے ای ان ٹی سپیشل لیسٹ ان کے لیے شاک ہے شاکنگ یہ نیوز ہے کہ اتنی باریک بات ایک ایسے انسان نے بتا دی جو عربستان میں تھا جس کے پاس کوئی ٹول نہیں تھا کان کے اندر جھانک کے دیکھنے کے لیے جس کے پاس کوئی ریسرچ لیب نہیں تھی جس نے کبھی کوئی کسی کے سامنے زانو عدب تہ نہیں کیا یہ وہ ہے کہ جو خاصان الہی ہیں جو وہاں سے علم لے کے یہاں آتے ہیں لہذا انسان ہڈیوں کے سہارے سنتا ہے امیر رومنین نے انکس مالیس اور سٹیپس کی طرف اشارہ کیا کہ یہ ہڈیاں اگر نہ ہو تو وہ آگے بڑھ ہی نہیں سکتے ہیں یعنی ہر وہ تیز جو آج سائنس دسکور کر رہی ہے ہر ایک تیز کے بارے میں مولا کائنات نے چودہ سو سال تہلے ہی واضح طور پر بیان کر دیا اچھا اب یہ ایک لازٹ اور بچہ اسی کے حوالے سے کہ انسان سراخ کے ذریعے سانس لیتا اس کے بارے میں آپ اس کے اوپر اگر آپ غور کریں تو یہ آپ کو بظاہر دو نتنے دکھائی دی رہے ہیں یہاں سے جاری لیکن امام کی مراد یہ ناک نہیں ہے بلکہ ناک کا کام ہے کہ وہ خوشبو سونگ کام ہے اور ایک کام یہ ہے کہ یہاں سانس جاتی ہے تو انسان مو سے بھی اسی ہول سے ایک راستے سے یعنی ایک ونڈ پائپ کہلاتا ہے اور ایک فوڈ پائپ کہلاتا ہے یہ ٹراکیا کہلاتا ہے جو جا کے لنگ سے جا کے مل جاتا ہے اس پورے نظام کو برونکس کہتے ہیں اس برونکس کی طرف مولا کا اشارہ ہے کہ وہ سنگل ہول ہے جس کے یہ ہے تم سانس لیتے ہو یعنی پھر وہ انہوں نے انیٹمی کی طرف آپ کو رخ کیا کہ ظاہر نہیں بلکہ باطن کی طرف مولا اشارہ کر رہے ہیں ظاہر یہ ہے اس کے باطن کی طرف جس کی رسائی ہوتی ہے اسے علی ابن طالب کہا جاتا ہے اس پہلے والے اپیسوڈ میں جیسے تھنکنگ والے اپیسوڈ میں جب لوگوں نے بیان کیا تھا اس میں کچھ حدیثیں بھی بیان کی تھی کچھ میں بھی بیان کی تھی انسان خدا کے خدرت میں غور فکر کر رہے ہیں اگر نیچر کے علاوہ دنیا کی طرف روک کرنے سے پہلے انسان صرف انسان تیرے اندر اللہ نے عالم اکبر کو سمو دیا ہے تو انسان خود ایک بہت بڑے یونیورس کو اپنے اندر لے کے ٹہل رہا ہے اپنی دوہ خود اپنے اندر رکھتا ہے وہ اگر وہ فقط اپنی انیٹمی پر غور کرنے لگے اپنے آرگنز کی سٹیڈی آپ کے اندر پورا نظام ہے آپ کے ہر آرگن کو معلوم ہے اس کے لئے نقصان دے ہے کیا فائدے مند ہے کڈنی کو کس نے بتایا کہ یہ فلاں چیز نقصان دے ہے اس چھان کے باہر کرو اس چیز کو بچا لو پیٹ کو کس نے بتایا کہ جب یہ کھانا آئے تو پیپسن نکالو جو اس کو ڈائجس کرتا ہے ہارٹ کو کس نے بتایا کہ یہ گندہ خون ہے ڈی آکسی جنیٹڈ بلڈ ہے لنگز کو کس نے بتایا کہ ہمیں اس بلڈ کو آکسی جنیٹڈ بنانا ہے جس کے اندر آئے جاتے ہیں باریک باریک وہ ذرے جو اندر جا کے آکسیجن سپلائی کرتے ہیں تو یہ پورا نظام اتنا حیرت قدہ نظام ہے یہ کہ انسان فقط اگر اپنے وجود کے انیٹمی پر غور کرے تو وہ ہرگز ہرگز اسی خالق تک پہنچے گا جو سب کا خالق ہے اور وہ انکار نہیں کر سکتا کہ میں خود بخود پیدا ہو گیا یا مجھے مادے نے بنا دیا یعنی یہ فلسفہ بھی پھوٹ رہا ہے حکمت بھی پھوٹ رہی ہے معرفت بھی نکل رہی ہے اسی لئے کہا امیر 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 جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا سبا اللہ اور جیسا کہ میں ایک اور سوال یہ پہ کرنا چاہوں گی تو سائنٹسٹ ہیں ان کی تو ریسرچ مستقل چلتی رہتی ہے ہیومن باڈی پر بھی وہ ریسرچ کرتے ہیں تو ان کی ریسرچ ہیومن باڈی کے حوالے سے کہا تک پہنچی ہوگی میں آپ کو ایک جملے میں جواب دوں تو بہت سے لوگوں نیاباد کہی کہ خود انسان ایک ایسی عظیم مسٹری ہے اس کائنات میں جس کو ابھی تک وہ مکمل دی کوڈ یا ان ریول نہیں کر پائے ہیں یعنی ان کے حساب سے ابھی اس کی اے بی سی ڈی سمجھ میں آئی ہے یعنی جو خود اپنی معرفت نہ رکھتا ہو وہ اپنے خالق کا انکار کیسے کرتے کیسے یہ مجھے بہت تاجب ہوتا ہے کہ سائنٹسٹ ہوتے ہیں تو وہاں پر مجھے بہت تاجب ہوتے ہیں اور وہ اندر اندر اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کیونکہ ان کی عقل میں یہ بات سامنے کی بات ہے اتنا کمپلیکس نظام انسانی وجود جان کی عقل کو حیرت میں ڈال دیتا ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ چیزیں خود بخود وجود میں نہیں آسکتی یا انہوں نے خود اپنے آپ کو نہیں پیدا کیا یا بے جان ماددہ انہیں نہیں وجود دے سکتا جو چیز اپنی معرفت نہ رکھتی وہ دوسروں کو کیا پیدا کہتے ہیں اور جو ایک ہے جیسے ہم آحد کہتے ہیں یعنی وہ علیم بھی ہے وہ خبیر بھی ہے وہ لطیف بھی ہے وہ حکیم بھی ہے اور اسی کی حکمت کے یہ مظاہر ہیں محمد وآل محمد علیہی مسرات والسلام کہ جنہوں نے بترین جاہلانہ محول میں ایسے کلمات ادا کر کے اور ایسے خطبات پیش کر کے انسانیت کے نقوش کو ابھارا کہ دیکھو اگر تم راہ جہاں چھٹے امام علیہ السلام کا ایک کہ وہ علم کے جو ہم سے نہ نکلا ہو اپنے سینے کی طرح بشارہ کی اپنے گھر کی طرف وہ علم ہی نہیں ہے یعنی علم بھی چوتھے امام کی ایک دعا ہے پروردگار میں اس علم سے پناہ چاہتا ہوں کہ جو نقصان پہنچاتا ہے جو شر کی طرف لے جاتا ہے تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اس طرح کے جو مولا جو بتا رہے ہیں یہ سب فائدے ہیں کیونکہ جتنا زیادہ آپ اس کے اندر ڈوبیں گے آپ لوگوں کی بیماریوں کو بھی دور کریں گے آپ ان کے لیے فائدے کے سامان مہیا کریں گے یہی تو شکوہ ہے کہ کیوں نہیں ایک مسلم اینٹی سپیشلسٹ ہوتا ہے امیر المومنین کے ماننے والے ائر سپیشلسٹ ہوں نوز کے سپیشلسٹ ہوں تھروٹ کے سپیشلسٹ ہوں اور وہ بتائیں کہ میرے مولا نے چورہ سو برس پہلے اس کی حقیقت کو واضح کیا تھا لہذا آپ اینٹی کی نالج لے کر اپنی معرفت بھی حاصل کر رہے ہیں اپنے مولا کے قول کی عظمت کو بھی سمجھ رہے ہیں ان کے علم کو سمجھ رہے ہیں اور اپنے مولا کے وسیلے سے اللہ تک جا رہے ہیں کہ وہ خالق حقیقی ہیں دوسرے بھی اس کی وجہ سے فائدہ اٹھا تھا آپ اہلِ بیت کو ریپریزنٹ کرتے ہیں نا تو ایزا سائنٹسٹ بھی آپ اہلِ بیت کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں اگر آپ ایک عالم دین کے طور پر مکتب اہلِ بیت کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں امامہ لگا کر یا ٹوپی شہروانی پہن کر تو اگر آپ وائٹ کوٹ میں ہیں اور آپ کے اسٹیتھوسکوپ لٹکا ہوا ہے اور آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ کہیں کہ میں امیر المومنین کا ڈاکٹر ہوں میں ان کے مکتب کا پروردہ ڈاکٹر ہوں اگر میں نے بریج بنایا ہے تو امیر المومنین کا میں چاہنے والا ہوں اگر میں نے سماجیات پر کام کیا ہے نفسیات پر کام کیا ہے ہیومن ایموشنز پر کام کیا ہے اگر میں نے ایڈمنسٹریشن پر کام کیا ہے جس بھی دائرے میں کام کیا ہے یہ سب کے سب دائرے وہ ہیں جو انسان کو فائدہ پہنچاتے ہیں اور تمام فوائد کا منبع جو ہے وہ در اہلِ بیت علیہم السلام اور خود اہلِ بیت علیہم السلام فرماتے ہیں ہمارے لیے باعث زینت بنو تو کیوں نہ ہم ان کے لیے باعث زینت بن کے ریپریزنٹ کریں خود کو بھی اور اہلِ بیت کو بھی حسین راکٹر صاحب ایک لاسٹ کوئشن ہم آپ کے اور کرنا چاہیں گے تو ذہن میں آرہا ہے وہ یہ کہ جیسے کہ آپ نے فوائد بتا دیئے کہ اتنے فوائد پہنچا سکتا ہے ایک انسان تو کیا جو سائنس کا علم حاصل کرتے ہیں تو کیا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ اس کے ذریعے لوگوں کو نقصانات بھی پہنچا سکتے ہیں کیونکہ راکٹر صاحب ہر جیس کے دو پہلوں ہوتے ہیں یہ بھی آپ کا بہت ہی دقیق سوال ہے لیکن افسوس کے وقت کم ہے بلکل کیونکہ اگر انسان اپنی مقصد حیات کو بھول جائے کہ وہ خلیفة اللہ فی الارض ہے اللہ کا خلیفہ ہے اور وہ امانت خدا لیے ہوئے ہیں تو اس کا علم اگر اللہ کے اصولوں سے ہٹ جائے تو پھر وہ علم جو ہے وہ انسانیت کی بربادی کی طرف جاتا ہے مثلا انسان جو اپنے کو بہت سپریم سمجھتا ہے صاحبِ عقل سمجھتا ہے اپنے علم پر بڑا گھمنڈ ہے اسے اس نے اپنے ہاتھ سے اپنی موت کا سامان تیار کیا ہوا ہے یہ نیوکلئر بومز کیا ہیں یہ ایٹومک بومز کیا ہیں لیٹس دور میں یہ کورونا وائرس یہ انسان کی گریڈ یہ انسانیت سے نفرت یہ اس کی لالچ اور یہ پاور کا نشہ اتنا خطرناک ہے کہ یہ بدترین ریسرچز کو لوگوں کے اندر پھیلا دیتا ہے یا مختلف فرنٹیرز پہ لوگوں نے بہت ہی نیگیٹیو چیزوں کو پیش کیا ہے میڈیا کے ثرو سے ہو نفسیات پر حملہ ہو ہیلتھ پر حملہ ہو جھوٹی بیماریاں ایجاد کرنا ہو خراب دوائیں پیش کرنا ہو میڈیکل سائنس سے بہت کرپشن ہے فارماسیوٹیکل میں بڑا بڑا کرپشن ہے یہ جو آپ کے سامنے ٹیکنالوجی ہے اس کے خطرناک نتائج ہیں منفی جو انسان پر دیرے دیرے واضح ہو رہے ہیں یعنی اگر وہ انسان خط مستقیم سے ہٹ جائے اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو اپنی ہوا اور ہرس اور لالچ اور اقتدار کے لیے استعمال کرنے لگے اور انسانیت کی فلا اور بہبود کے لیے نہ کرے تو وہ نہایت خطرناک چیزیں سماج میں پھیلا دیتا ہے بہت شکریہ اور دکٹر صاحب اب ہمارے اس پروگرام کو سمف کرنے کا وقت آگیا ہے بہت زیادہ شکر گزاروں کیونکہ آپ نے بہت ہی بہترین انداز سے اس پورے پروگرام میں تمام سوالات کے جوابات دیئے ہیں اور ناظرین اسی کے ساتھ میں آپ سبھی ودا لینا چاہوں گی لیکن اس سے پہلے میں ایک جملہ آپ سے کہنا چاہوں گی جملہ نہیں بلکہ امام علی علیہ السلام کا ایک قول ہے امام نے فرمایا کہ اپنے بچوں کی تربیت اپنے زمانے کے حساب سے نہ کرو بلکہ ان کے زمانے کے حساب سے کرو تو آج کے زمانے میں جو بچے ہیں جو والدین ہیں تو ان کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی ایسی پرورش کریں کہ جس طرح سے امام علی علیہ السلام چاہتے ہیں اور یہ جو ہمارا پروگرام تھا امام علی انڈ سائنس اس میں کچھ سوالات تھے جو ہم نے یہاں پر ڈسکس کیے اس کا بہترین جواب ڈاکٹر صاحب نے یہاں پر ہمیں دیا لیکن اگر اس پروگرام سے آپ سبھی کا بہت اچھا رسپونس ہمیں ملے گا تو انشاءاللہ ہم اس کی پوری سیریز چلائیں گے اور اسی کے ساتھ میں آپ سے ودا لینا چاہوں گی التماس دعا بنے رہیے چینل وین کے ساتھ و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ